محمد وآل محمد کہ جب اے فرشتو کہ میں آدم کو زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجنے والا ہوں تو فرشتو نے کہا کہ اے اللہ یہ زمین پر جا کے خون ریزی کرے گا اس کو خلیفہ مت بنا زمین پر تو میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیا فرشتو کو علم غیب تھا کہ وہ جانتے تھے کہ جب اللہ آدم کو زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجے گا تو وہ خون ریزی کرے گا اور یہ وہ تو اللہ تعالی انہیں جواب دیتا ہے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے تو فرشتے کہتے ہیں بے شک تو بہتر جاننے والا ہے اور تو زیادہ حکمت رکھتا ہے تو اس کے پیچھے ایک وجہ تھی کہ فرشتو نے یہ کیوں کہا کہ اے اللہ جب تو آدم کو زمین پر بھیجے گا تو وہ زمین پر خون ریزی کرے گا تو جب آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ حضرت آدم اور امہ ہوا کے دنیا میں بھیجے جانے سے پہلے بھی ایک مخلوق تھی جسے جن کہا گیا اور ابلیس بیسیکلی جو تھا وہ جن تھا تو جنوں کی مخلوق حضرت آدم سے پہلے ہی زمین پر موجود تھی اور وہ سات ہزار سال جب گزار چکے تو اللہ تعالی نے فرشتو سے کہا کہ میں پردہ ہٹا رہا ہوں تم دیکھو کہ میری مخلوق کیا کر رہی ہے تو اللہ تعالی نے جب فرشتو کے سامنے سے پردہ ہٹایا تو فرشتو نے دیکھا کہ وہ خون ریزی کر رہے ہیں نافرمانی کر رہے ہیں شر اور فساد کر رہے ہیں اللہ کی عبادت بھول چکے ہیں اور ہر طرف خون ریزی ہو رہی ہے تو یہی وجہ تھی کہ فرشتو نے کہا کہ تُو آدم کو خلیفہ بنا کر زمین پر بھیج رہا ہے تو یہ بھی خون ریزی کرے گا تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ فرشتو کو علم غیب تھا اور وہ جانتے تھے تو یہ ایک بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے تو میں آپ کو سور سوات کی آیت نمبر پیچھتر جس میں اللہ تعالی کہہ رہا ہے کہ اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا اس کو سجدہ کرنے سے جس کو میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے یہاں ایک بات میں کلیر کرتا چلوں کہ قرآن میں ترجمے میں کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ جس کو میں نے بنایا اپنی قدرت سے تو مطلب وہی ہے کہ جب آپ کوئی ہاتھ سے کام کرتے ہیں تو آپ کی قوت لگ رہی ہوتی ہے تو اسی وجہ سے مفسرین قرآن نے ترجمے میں قدرت لکھا ہے لیکن دیکھا جائے تو لفظ بے یدئی آیا ہے ید کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ اور بے کا مطلب ہوتا ہے ساتھ یعنی کہ اگر آپ لگائیں بے اسم اللہ یعنی اللہ کے اسم کے ساتھ تو اسی طرح بے یدئی ہی تو بے یدئی یعنی اپنے دونوں ہاتھوں سے جس کو میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے یا کر لیں کہ اپنی قدرت سے تو اللہ تعالی نے جب حضرت آدم کو بنایا کہ اور کہا کہ تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ بھئی جب میں آدم کو بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونگ دوں تو تم سارے سجدے میں گر جانا ہر فرشتے نے اللہ کا حکم مانا سوائے ابلیس کے ابلیس سجدے میں نہیں گرا اور اس نے قیاس کیا جب اللہ تعالی نے اسے کہا کہ تجھے کس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے اس کو کہ جس کو میں نے بنایا اپنی قدرت سے کیا تو آلین میں سے تھا تو یہاں اس آیت میں ایک فکر کرنے والی بات یہ ہے غور و فکر کرنے والی بات کہ اللہ تعالی ابلیس کو کہہ رہا ہے کہ تجھے کس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے کیا تو آلین میں سے تھا اس میں کہ آلین کوئی ایسی شہ تھی یا ایسی ہستی تھی کہ جس کو آدم کو سجدہ کرنا واجب نہیں تھا حکم فرشتوں کو تھا لیکن اللہ تعالی ابلیس کو کہہ رہا ہے کہ کیا تو آلین میں سے تھا تو اٹس مین آلین کوئی شہ تھی تو جو سپیریئر تھی تو جب سب نے سجدہ کیا ابلیس نے نہیں کیا اور اس نے پہلا کیاس کیا کہ بھئی میں آگ کی نورانیہ سے انہاری ہوں اور یہ مٹی کا بنائے تو اس وجہ سے میں نے سجدہ نہیں کیا تو یہی وجہ تھی کہ پہلا کیاس بھی ابلیس نے کیا جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو جنت سے نکالا اور بعد میں اس نے حضرت آدم کی نسل سے دشمنی رکھی حضرت آدم سے دشمنی رکھی اور جب حضرت آدم کو زمین پر بھیجا گیا تو اللہ تعالی سے اذن چاہا کہ بھئی مجھے مولد دے میں تیرے بندے کو بیکاؤں گا اگر وہ تیرا خالص بند ہے تو جب حضرت آدم زمین پر آئے تو شیطان بھی ان کے پیچھے آیا اور کتوں کے بننے کا بھی سبب یہ ہے کہ جب شیطان نے حضرت آدم پر پہلا حملہ کیا تو اس کے موں سے جھاگ نکلے تو اللہ تعالی نے حضرت آدم کو حفاظت کے لئے انہی جھاگوں کو کتوں میں تخلیق کر دیا تین کتے بنے جنہوں نے حضرت آدم کی ان سے حفاظت کی اور یہی وجہ ہے کہ کتہ انسان کا وفادار ہے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اور اگر آپ کوئی سوال ہو آپ پوچھنا چاہتی ہو تو کائنڈلی مجھے ان باکس کریے گا میں آپ کو تفصیل سے جواب دوں گا اور اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ